موسیقی الحمدللہ رب العالمین و به نستعین و صلی اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسانن الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسمہ حسنہ کی یہ سولہوی نشیست ہے انشاءاللہ اس نشیست میں اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الخالق اور الخلاق اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ نام کئی جگہ پر وارد ہے اور بطور فعل اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بخصرت ذکر فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورة الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الزمر میں بیان فرمایا یہ صورت الزمر کی آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس عظیم نام کو متعدد جگہ پر بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین کا ایک نام الخلاق وہ بھی قرآن مجید میں دو جگہ مذکور ہے ایک صورت الحجر میں اور ایک صورت یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ صورت الحجر کی آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی الخالق ہے الخلاق ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر کیا معنی ہے اس کا اللہ رب العالمین الخالق ہے اس کے بنیادی طور پر اہل علم دو معنی بتاتی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا اندازہ کرنا کسی چیز کی پلاننگ کرنا تدبیر کرنا سوچنا اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے لئے بھی استعمال فرمایا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَخْلُقُونَ اِفْقَ اس سے تُنعا انکبوت کے آیا تھے یعنی بندہ جو جھوٹ گھڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے متعلق اس کے دین سے متعلق اللہ کے نیک بندوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے اس عمل کو اس فعل کو خلق سے تعبیر فرمایا وَتَخْلُقُونَ اِفْقَ خلق کی نزبت اللہ نے بندے کے جانب کی اس لئے کہ اس میں صرف ایک تدبیر کی بات آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ سوز المؤمنون کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے احسن الخالقین کہا گویا کہ الخالقین میں جمع کا سیغہ ہے اور اس میں یعنی الخلق کی نزبت مخلوق کی طرف ربھی رب العالمین نے کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بہترین خالق ہیں یعنی بطور تدبیر کے کسی چیز کو اندازہ لگانا تدبیر کرنا پلاننگ کرنا اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے الخلق یا الخالق کا جو دوسرا معنی آتا ہے اس میں اللہ رب العالمین منفرد ہیں الخالق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک چیز کو پیدا فرماتا ہے جبکہ اس کے لئے کوئی مثال اس کے لئے کوئی موڈل اس کے لئے پہلے سے کوئی چیز موجود ہو ایسے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی بغیر کسی مثال کے بغیر کسی موڈل کے اللہ رب العالمین کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس اعتبار سے منفرد ہیں جہاں تک مسئلہ سوچنے کا ہے ارادہ کرنے کا ہے تو اس کی نظر بندے کے طرف بھی ہیں لیکن اللہ رب العالمین بطور خالق جو اشیاء کو پیدا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس میں اکیلے ہیں منفرید ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے صورت الفاطر میں بیان فرمایا ہل من خالق غیر اللہ کیا اللہ رب العالمین کی علاوہ کوئی خالق ہیں اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات پوچھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے صورت اللقمان میں بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری چیزوں کو اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے اللہ رب العالمین کے عبادت میں جس کو شریک کرتے ہوں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی الخالق ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی اکیلے ہیں منفرد ہیں اللہ رب العالمین ساری چیزوں کے خالق ہیں اللہ خالق کلشم اللہ سبحانہ وتعالی ساری چیزوں کے خالق ہیں ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی سبھی چیزوں کے خالق ہیں اس اعتبار سے ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے رب العالمین کے ساتھ اس نام کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہونا چاہیے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی عظیم کائنات جو پیدا فرمائی ہیں وہ محض کھیل کے لئے نہیں پیدا کی ہیں ایک مقصد کے لئے اس میں کس قدر گہرائی اور سنجیدگی ہے آپ غور کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة المؤمنون میں بیان فرمایا یہ اللہ رب العالمین کے اس عظیم نام کو پڑھنے کا ہمارے زندگی میں فیدہ ہونا چاہیے اس لئے کہ ایک انسان کی بات لے لیجئے اتنے مضبوط ہاتھ پیر اور صحت اور یہ جو ساری جنعمتیں اللہ نے ایک انسان کے اندر رکھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کس مقصد کے لئے پیدا فرمایا یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی الخالق اس عظیم نام کو پڑھنے کا یہ فیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنی عظیم کائنات جو بنائے ہیں اس کو اپنی توحید علوہیت کے لئے بہت عظیم دلیل کی طور پر اللہ نے پیش فرمائے ہیں اتنی عظیم کائنات کو اللہ نے خلق کیا اتنے سارے لوگوں کو اللہ نے خلق کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة اللقمان میں وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی عظیم کائنات کو پیدا کی لوگوں پر حجت قائم کی بطور دلیل کے پیش کیا کہ اللہ تعالی خالق ہیں تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے اللہ ہی کی ہونی چاہیے اس نام کا یہ عظیم اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ان کو شریک کرتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا ایک چھوٹی مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں سورت الحج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالی الخالق ہیں اتنی عظیم کائنات اتنی عظیم چیزیں اتنی بے شمار مخلوقات اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمائی ہم یہ اللہ تعالی کی عظمت کی دلیل ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اسماعی حسنہ اس کے صفات یا علیہ کو پڑھنے یاد کرنے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی